اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دو ڈیفیرنٹ بٹ انٹرسنگ پیک بتانے والا ہوں پیک نمبر ون یہ تو آپ کو پتا ہے کہ انسان چاند پر بستی بسانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جس دن انسان اس میں کامیاب ہو گیا اور وہاں پر کسی انسانی بچے کا برت ہو گیا تو آپ کے پاسپورٹ پر ایک اور آئیڈنٹیفیکیشن ایڈ ہو جائے گا اور وہ یہ کہ آپ کونسی پلینٹ میں پیدا ہوئے ہو ہے نا یہ انٹرسنگ پیک نمبر چو شیملہ مرچ آپ نے کہای ہوگی میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو دیکھ کے پیشان سکتے ہو کہ وہ شیملہ مرچ مل ہے یا فی مل جیہاں اس کا بھی ایک آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ شیملہ مرچ کو اٹھا کریں اگر اس کے تین بم ہے تو اس کا مطلب وہ مل شیملہ مرچ ہے اور اگر اس کے چار بم ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ فی مل شیملہ مرچ ہے یہ دون ہے انٹرسنگ پیکٹ جان کے آپ کو کیسا لگا کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور ایسا ایمیزنگ ویڈیو اس کے لئے لائک چین ہے سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو آپ جو میں بتانے والا ہوں اس پہ اقین کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے ایک بریٹیس بلی ہے جس کا نام ہے کوبی اور اس کے پابولیریٹی کا اندازہ بھی آپ لوگ نہیں لگا سکتے اس کا انسٹاگرام پہ ایک آنٹ ہے جس کا نام ہے کوبی دکیٹ اور جانتے ہوں اس پہ کتنے پالوورز ہیں اس پہ 1.9 ملین پالوورز ہیں جی ہاں ایک بلی کے 1.9 ملین پالوورز ہیں میں بھی دیکھ کے حیران رہ گیا تھا دراصل وہ بلی بہت کیوٹ ہے آپ چاہے تو اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ہم نے انسٹاگرام پہ بہت اچھی انفورمیشن دیتے ہیں اس انفورمیشن کے لئے آپ ہمیں بھی پالو کر سکتے ہیں بہت دوئے اس بلی کے بارے میں جان کے کیسا لگا ایمیشن میں ضرور لکھئے گا اور ایسا ایمیشن ویڈوز کے لئے لائک چینل سبسکرائب ملتے کے لئے وڈو اکثر زندگی میں جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان پہ تو کبھی غور ہی نہیں کرتے اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ان کو لے کے ہم اپنے قسمت پہ ناراض ہوتے ہیں اگر آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں تو اس بندے سے ملے اس بندے کا نام ہے مورس پیشے سے آرٹلس ہے لیکن بچ بند سے ہاتھ نہیں ہے لیکن اس نے ایک چیز کو لے کے کبھی افسوس نہیں کیا بلکہ انہیں معذور ہاتھوں سے وہ اس لیول کے پینٹنگ مناتا ہے جو ناراض ہاتھوں والے انسان بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتا ابھی تک سرسو سے زیادہ وہ بھی ورلڈ کلاس پینٹنگ منا چکا ہے اور ایک موٹیویشن سپیکر بھی ہے اس لئے دیکھ کے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بوری سے بوری کنڈیشن سے بہت بیس سے بیس اچھیو کر سکتے ہو بسرط ایک کہ دماغ پہ بروسہ ہونا چاہیے آپ کو یہ سن کے کیسا لگا گمی سکسن میں ضرور لکھئے گا اور ایسا میں جنگل اس کے لئے لائک چینا سبسکرائب ملتے ہیں گیس کیا آپ کو پتا ہے کہ بوٹان ایکو فرنلی کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ پوری ہی دنیا کی اکلوتی کاربن نیگٹو کنٹری بھی ہے اور سوال یہ ہے کہ آخر کاربن نیگٹو کنٹری ہوتی کیا ہے فکر نہ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بوٹان جتے سیو ٹو پروڈیوز کرتا ہے اس سے کہیں گناہ زیادہ واہ کے پوری ہیو ٹو کو ایبزور کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے انوائنمنٹ کے لئے بہت اچھی بات ہے پر یہ سب پوسیبل ہو پایا واہ کے لوگوں کے سوچ کی وجہ سے جسے کہ سن 2016 میں بوٹان کی مارانی نے اکراج خمار کو جنم دیا اور بجائے بڑے سے پارٹی دینے کی واہ کے اراج خاندان نے ایک لاکھ آٹھ ہزار ٹریز کو بوٹان میں پلان دیا کتنے اچھی سوچ ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لے کیے گا اور اس امیزنگ ویڈوز کے لائک سینل سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈو باپ مرنے کی سیچویشن میں تھا تو اس نے اپنے بیٹو کو بھلایا اور ایک گڑی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ گڑی مجھے تمہارے بابا جی نے دیتی اور یہ دو سو سال پرانی ہے اب تم پاس کے واجشاپ پہ جاؤ اور اس کا پرائس پوچھ کے آؤ وہ لڑکا گیا اور واپس آ کے کہنے لگا واجشاپ والے اس کا صرف ایک ڈالر ہی دیں گے کیونکہ ایک گڑی بہت پرانی ہے باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد باپ نے کہا کہ تم اسے گڑی کو میوزیم لے کے جاؤ اور پھر ریٹ پوچھ کے آؤ وہ میوزیم گیا اور جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ میوزیم والے اس کے لئے ایک لاکھ ڈالر دینے کو تیار ہے کیونکہ یہ بہت پرانی ہے اب گائز گڑی وہی تھی لیکن دیکھنے کا نظرہ الگ تھا اسی لئے قیمت الگ تھی بس آپ کو زندگی میں یہی کرنا ہے سامنے والے آپ کو کس نظرے سے دیکھ رہا ہے یہ پرک اگر آپ نے کر لی تو آپ کی قیمت اور قسمت دونوں بدل جائے گی گائز ایسے انٹرسٹنگ سٹوریز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو ملتے ہیں